دل کی جو ایسی جی کی رپورٹ ہے وہ بھی نوبل نہیں ہے صدق بہرحال مجھے لگ نیوز کے مشہور اور سب سے بڑے اینکر اقرار الحسن کے ساتھ ایک واقعہ رونما ہوا اور واقعہ کس طرح رونما ہوا آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں مکمل بتائیں گے اگر آپ ہماری یوٹیو چینل پر نئے ہیں تو پلیس اپسے حساب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن سب آ دیں تاکہ آپ کو نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے پہنچ سکے کس کافی لوگوں نے یا کسی لوگوں نے اس کو اگواہ کر کے اس کے ساتھ تشہدد کیا اور کس طرح تشہدد کیا آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتانے لگے ہیں ویڈیو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایک جو ہے جو کندھا تھا یہ تو ڈسپلیس ہوا ہوا ہے ایک پچھلی بھی چھوٹی ہے ابھی جو یہاں کے اپنے ریپورٹ کروائی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہارٹ پہ بھی چھوکی کرنٹ لگایا گیا تو دل کی جو اسی جی کی ریپورٹ ہے وہ بھی نوبل نہیں ہے بہرحال مجھے لگ رہا ہے کہ میں ذرا گھر پہ زیادہ کم فٹ ہے وہ لوگوں پہ انشاءاللہ بھی اکھر جا رہے ہیں آپ لوگ دعا کیجئے ایسی جی کی جو تفصیلی ریپورٹ ہے وہ بات میں آئے گی پھر اس کی بنیاد پہ انشاءاللہ اگر خدا نخافتہ ضرور پیش آتی پھر اب انشاءاللہ لیکن وسیب سر پہ کچھ ٹانکیں لگے زخم تو بہت سارے ہیں جتنے زخم آپ کے حد دیکھیں مگر شولڈر ڈس لوکیٹ ہوا ہے جو کہ شروع میں ریلائز دی اوراں سے جب ایکسیس کیے تو اندازہ ہوا اور زہر ایسی ایسی آپ کی پید بڑھنا شروع ہو گئی ہے تو کندھا اپنی جگہ سے ہل گیا ہے سر پہ ٹانکیں لگے ہیں مجھے کہا گیا ہے کسی ٹسکینٹ کروائیں کئی بلڈ کلوٹ ایسا نہ ہو کہ جو خدا نخافتہ ابھی جاتے ہوئے کہیں نہ کہیں سے بھی کروالیں گے لیکن ابھی الحمدللہ بہت سارے لوگوں کی دعاوں کے صدقے میں بہتر ہوں بس وہ ایک ٹراما بھی ہے جس سے ہم گذر رہے ہیں وہ ذہنی طور پر بھی کہ آپ کو آپ کا آپ کے ملک کا جس ملک کی خدمت کی آپ کوشش کر رہے ہیں جس ملک کے ایک ادارے کو بہتر کرنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں جس ملک کے ایک ادارے کے کرپٹ آدمی کو آپ ان کے افسران کے سامنے بہت بحضت طریقے سے لے جا کے ایکسپوز کر رہے ہیں کہ سر اس کا کچھ کیجئے اس ادارے نے آپ کے کپڑے اتروا کے گن پوائنٹ پر آپ کے جو عراقین ہے کہ ورنہ ان کو گولی مار دی جائے گی آپ کی ویڈیو بنانی ہے تو وہ ویڈیو جب بنتی ہے آپ کی تو وہ ایک فخر تو ہے کہ اپنے کسی مقصد کے لے دیں لیکن ایک ٹراما بھی ہے کہ آپ کے سارے ٹی ویبران کی کپڑے اتارے جاتے ہیں ان کو مارا جاتا ہے مار پڑتی ہے ان کو نشدد کیا جاتا ہے اب یہ ٹراما بھی ہے فیزیکل انجریز بھی ہیں لیکن الحمدللہ حوصل جوان ہے میں بتا رہا تھا بھی سارے بھی سے بات ہو رہی تھی کہ اس سارے پروسس میں جب باہر پڑ رہی تھی جب برہنہ کیا جا رہا تھا اور جب جو نازک آزائیں ان پر الیکٹرک شوق لگائے جا رہے تھے اس وقت بھی تیم سرحام کے راکین پاکستان زندہ بات کا نعرہ لگا رہے تھا الحمدللہ تو اس سے آمد ننزہ کیجئے کہ یہ کاروان رکے گا نہیں سچ کا سفر جاری رہے گا یہ مارے یہ ننگا کر کے ویڈیوز بنانا ایک اور ایڈ ہو گیا ہے نا اب تجربہ سو تیار ہیں انشاءاللہ اور یہ ایک 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 نیا جنور ایک نیا جذبہ آج کے سواقے نے تاکی آنے مالد اللہ آسانیہ کریں انشاءاللہ بس سب دعائے کر رہے ہیں آپ کے رہے ہیں سب کے لیے بہت 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 پیار اور سب کا بہت شکریہ جزا کلائیں امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ اچھی رکھی ہوگی اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو پھلی سب سے زو کر دیوں پہلے لیکن کا بٹن زود بات دیں تاکہ آپ کو نئے آنے والی انفارمیشن سب سے پہلے پہنچ سکے علیم پاشا کو اجازت دے اللہ حافظ